اسلام علیکم موزز کی وطن و حضرات اس طرح کی پیاری پیاری وڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینچوں کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری وڈیو سبسکرائب ملتی رہیں اسلام علیکم دوستو پیش خدمت ہے پوجاری ایپیسوڈ نمبر ٹرنٹی فائیو ٹھیک ہے جاؤ کوئی تم سے کچھ نہیں پوچھے گا یہ میں کہہ رہی ہوں سنیتہ نے کہا تھوڑی دیر کے بعد انسپیکٹر رخصت ہو گیا پھر سندارنی نمودار ہوئی وہ کہہ کے لگا رہی تھی اور سنیتہ ان کہہ کو میں کھوئی ہوئی تھی پھر سندارنی نے کہا کہ سنیتہ دیکھا تم نے میرا کمال یہی کہا تھا نا میں نے تم سے سندارنی اس میں کوئی شک نہیں کہ تم بے مثال ہو لیکن انسپیکٹر بیچارہ تو مفت میں مارا جائے گا یہ بیچارے کا لفظ جو ہے نہ سنیتہ یہ تو اب بیکار ہی ہے اگر انسپیکٹر کو تم سے اس فائدی کی امید نہ ہوتی تو وہ تمہارے ساتھ وہ سلو کرتا کہ دیکھنے والے دیکھتے ہر شخص اپنے اپنے بارے میں سوچتا ہے اور تمہیں وہاں سے نکال کر تو لانا تھا مجھے وہ تو ٹھیک ہے لیکن اب کیا ہوگا کچھ نہیں ہوگا چلتے ہیں یہاں سے ہوتل چھوڑتے ہیں اور کہیں چلتے ہیں اور اس میں پریشانی کی کیا بات ہے چلو ٹھیک ہے او اب یہ سوچیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے انسپیکٹر کی حالت کافی خراب ہو گئے ہوگی تھوڑی دیر کے بعد اس کی عالی افسران ان سے پوچھیں گے کہ میں کہاں گئی میرا مطلب ہے کہ تم کہاں گئیں پہلے الٹی سیدھی باتیں کرے گا اور پھر آ کر گھبرا کر انہیں یہاں ہوتل تک لے آئے گا اور اس سے پہلے ہمیں یہ شہر چھوڑ دینا چاہیے تھوڑی دیر کے بعد سنیتا اور سندارنی باہر نکل آئیں سندارنی اس بار پھر انسانی شکل اکتیار کیے ہوئے تھی اور سنیتا کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی دونوں نے سادہ سے لباس پہنے ہوئے تھے اور ان کا انتخاب بھی سندارنی نے ہی کیا تھا اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ دوسروں کی نگاہوں میں نہیں آنا چاہتی تھی تھوڑی دیر کے بعد وہ ریلوے اسٹیشن پہنچ گئے ریلگاڑی کے ایک کمپارٹیمنٹ میں داخل ہو کر وہ اپنے سیٹ پر پہنچ گئیں عالی درجے کا کمپارٹیمنٹ تھا اور اس میں مختلف قسم کے مسافر بیٹھے ہوئے تھے سندارنی نے مسکراتی نگاہوں سے پورے محول کا جائزہ لیا پھر بولی سنیتا ہاں کرنے کو تو بہت کچھ کیا جا سکتا ہے لیکن فیلحال یہاں سے نکلنے کا معاملہ ہے اور اس لیے کوئی گڑبر ابھی نہیں کرنے چاہیے خاموشی سے سفر کرو اور تمہارے دل میں اور کوئی بات تو نہیں میرے دل میں کیا بات ہوگی سنیتا نے کہا سندارنی خاموش ہو گئی تھوڑی دیر کے بعد ریل نے آف سٹیشن چھوڑ دیا اور آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگی ریل کی رفتار زیادہ سے زیادہ تیز ہوتی چلی گئی اور دونوں خاموشی سے سفر کرتی رہیں انہوں نے کسی کے طرف بھی کوئی خاص توجہ نہیں دی سندارنی اس وقت کسی اور موڑ میں تھی بہت دیر کی خاموشی کے بعد اس نے کہا سنیتا بلکل خاموش کیوں ہو گئی ہو دیسے تو میں یہ بات جانتی ہوں کہ انسان جب خاموش ہوتا ہے اور جاگ رہا ہوتا ہے تو ہمیشہ گزری ہوئی باتوں کے بارے میں سوچا کرتا ہے تمہارے پاس سوچنے کے لیے بہت کچھ ہوگا مگر ایک بات دل میں کہوں سنیتا سوچیں بے معنی ہوتی ہیں اور ان سے کچھ نہیں ملتا میں اگر اپنے بارے میں سوچوں تو دیکھوں کہ میں کیا تھی اور کیا ہو گئی ہوں اور آگے کیا ہو جاؤں گی میں کچھ نہیں جانتی بس جو شکتی مجھے حاصل ہے اسے میں بہت کام میں لیتی ہوں لیکن اپنا مستقبل نہیں بنا سکتی یہ میرے بس کی بات نہیں ہاں ظاہر ہے کہ ہر قوت محدود ہوتی ہے ویسے ہم چلیں کہاں چلیں گے سنیتا نے کہا یقین کرو ابھی تک میں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا وقت جہاں بھی لے جائے لیکن تم فکر مت کرنا تمہاری زندگی کا اگر کوئی خاص مقصد ہے تو مجھے بتاؤ میری زندگی کا مقصد کیا ہو سکتا ہے سندارنی تم خود سوچو کوئی بھی تو نہیں ہے میرا اس سنسار میں ارے واہ اب بھی ایسی باتیں کر رہی ہو میں نہیں ہوں تمہارے ساتھ سندارنی میں یہ سوچتی ہوں کہ اگر تم نہ ملی ہوتی تو ظاہر ہے کہ میں ایسے ہی بٹک رہی ہوتی اپنا مقصد پورا کر رہی ہوتی اور کہیں نہ کہیں پکڑی جاتی اب تک تو بچ کر بھاگتی رہی ہوں لیکن میرے پاس ایسی قوتیں نہیں ہیں جن سے میں اپنا بچاؤ کر سکوں اب میں تمہاری قوت ہوں تم یہ سمجھ لو کہ تمہاری گلام بھی ہوں تمہاری ساتھی بھی ہوں اور تمہاری دوست بھی ہوں تو پھر کیسے کہہ دی یہ بات کہ تمہارا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے ہاں اگر من کے اندر کوئی گڑھ بڑھ ہو رہی ہے تو دوسری بات ہے ہاں میں سمجھی نہیں ایسا کوئی من کا میت جو تمہیں اب تک نہ ملا ہو یا ملا ہو تو بھٹک گیا ہو سندارنی یقین کرو ایسا کوئی بھی نہیں دھرم راج ملے تھے پہلی بار اور بگوان جانتا ہے کہ میرے من نے ایک لمحے کے لیے بھی کبھی انہیں قبول نہیں کیا تھا ست پرکاش نوجوان بھی تھا اور بہتر بھی تھا لیکن وہ بھی میرے دل کی گہرائیوں کو نہیں چھو سکا تھا اصل میں مجھے کبھی اس کا موقع ہی نہیں ملا ایک بار ایک شکس ملا تھا اور جس سے تھوڑی سی دلچسپی پیدا ہو گئی تھی مگر میں نے اسے مار دیا ہمارا لیے سب سے زیادہ دلچسپ چیز سرک گاڑا نمکین خون ہے جو اگر ہمیں نہ ملے تو سمجھ لو کہ زندگی کا ہر مزہ ادھورہ رہ جائے سندارنی نے کہا سنیتا ہنسنی لگی پھر بولی پتہ نہیں ہم انسان سے جانور کتنے دن میں بن جائیں گے ارے جانور تو ہم ہیں انسان انسانوں کا خون کہاں پیتے ہیں ان کا گوشت کہاں کھاتے ہیں کیسی باتیں کر رہی ہو سندارنی اپنے تمام تجربات کے بعد بھی یہ بات کہہ رہی ہو کہ انسان انسان کا خون نہیں پیتے یا گوشت نہیں کھاتے ارے وہ تو ایسے کھاتے ہیں کہ اس بیچارے کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ اس کا خون کب چوسا گیا اور اس کا گوشت کب کھایا گیا وہ تو ایک ڈھانچے کی شکل میں زندگی بھر چلتا پھرتا رہتا ہے سنسار کے رہنے والے یہی تو سب کچھ کر رہے ہیں میں اتنی گہرائی تک نہیں سوچتی اور ویسے تم کیا زیادہ گہری باتیں نہیں سوچنے لگی ہو سندارنی نے سوال کیا سنیتا ہنسنے لگے پھر بولی اس سنسار میں رہ رہی ہوں اتنے دن سے اور اس کی تمام حرکتوں کو دیکھ رہی ہوں پرک رہی ہوں تو کیا اتنا بھی نہیں سوچ پاؤں گی ہاں خیر یہ بات تو ٹھیک ہے عمر سب سے بڑا تجربہ ہوتی ہے اور وہی تجربہ سب سے زیادہ کار آمد ہوتا ہے لیکن ایک بات کہوں سنیتا اپنے آپ کو ہمیشہ ازاد رکھو اپنے ذہن کو ترو تازہ رکھو اگر ذہن پر کوئی بوجھ رکھو گی تو سمجھ لو کہ سنسار میں کوئی کام کرنا تمہارے لیے بڑا مشکل ہوگا میں جانتی ہوں سنیتا نے جواب دیا اور اس کے بعد خاموشی تاری ہو گئی وقت آہستہ آہستہ گدرتا جا رہا تھا اور باہر کے دوڑتے ہوئے مناظر اب آنکھوں کو برے لگنے لگے تھے دونوں نے آنکھیں بند کر لیں اور اس کے بعد وہ سو گئیں نیند بھی آئی تو ایسی کہ ساری راہ سوتی رہی جب جاگی تو سورج آہستہ آہستہ نکل رہا تھا ٹرین کی رفتار بہت سست تھی کانوں میں سب سے پہلے پیتل کے بڑے بڑے گھنٹوں کی آواز ابری سنداری نے کہا کہ شاید کوئی شہر آیا ہے ہاں باہر امارتیں بھاگ رہی ہیں ارے دیکھو وہ کتنا بڑا دریا ہے کون سی جگہ ہے یہ پتہ نہیں تھوڑی دیر کے بعد ٹرین دریا کے پل سے گزری اور اس کے بعد ریلوے اسٹیشن جا کر رک گئی یہ ایک مذہبی شہر تھا جس کی کہانیاں دور دور تک پھیلی ہوئی تھی دریا اس پورے شہر کے پاس سے گزرتا تھا دریا تھا اور دریا کے کنارے کنارے مندر کھڑے ہوئے تھے سنداری نے دلچسپی سے ان مندروں کو دیکھا اور بولی چلو یہیں اتر جاتے ہیں ہمیں کون سا کوئی بڑا کام کردہ ہے سنیتہ کو تو بہرحال سنداری کا سنداری کا سہارا چاہیے تھا بھلا اس پر وہ کیا اتراز کرتی چنانچہ خموشی سے نیچے اتر گئی یہ کوئی بہت بڑی جگہ تھی جہاں ہندو مذہب کے ماننے والے پوجہ پارڈ کے لیے آتے تھے پرین سے بے شمار یاتری نیچے اترے اور اس کے بعد سنداری اور سنیتہ بھی ریلوے پلیڈ فارم پر آ گئیں دونوں ادھر ادھر دیکھتی جا رہی تھی اچھا خاصا شہر تھا سنداری نے ریلوے پلیڈ فارم سے نکلتے ہوئے کہا کیا خیال ہے سنیتہ کبھی تو نے اندر سے ان مندروں کی پوجہ پارڈ دیکھی ہے نہیں ایسا اتفاق کبھی نہیں ہوا بس ایک بار مندر تک پہنچی تھی لیکن وہاں کے حالات بہت عجیب و غریب رہے ان کی ایک الگ دنیا ہے میرے دل میں ایک بات آئی ہے تم ظاہر ہے کہ پولس کے چنگل سے نکل کر بھاگی ہو تمہاری تلاش میں بھی یہ بھی ممکن ہے کہ تمہاری تصویریں اخبار میں چھپ جائیں اور اس وقت اگر ہم کسی اچھی ہوتل میں قیام کرتے ہیں تو ہمارے لئے مشکل پیش آئے گی کیوں نہ مندروں میں دافی بن کر چلیں کیا مطلب ان مندروں میں داسیاں ہوتی ہیں بڑا مان ملتا ہے انہیں لوگ بڑی عزت کرتے ہیں ان کی ہمیں ان کے درمیان ٹھکانہ مل جائے گا کوئی مشکل تو نہ ہوگی اب تک کوئی ہوئی ہے ہوئی تو نہیں تب ٹھیک ہے چلو اور دونوں آگے بڑھ گئیں بدرینات اب پوری طرح شیطان کا چیلہ بان چکا تھا اور اسے پتا چل چکا تھا کہ شیطان کیا چاہتا ہے اسے سب سے زیادہ خوف نیک لوگوں سے رہتا اور سنیتا کا معاملہ بھی یہی تھا وہ خون اشام تھی لیکن بے قصور بھی تھی بلکہ ایک طرح سے مظلوم بھی تھی اس لیے اس بات کے امکانات تھے کہ کوئی نیک روح اس کی مدد کرے بدرینات کو پتا چل گیا کہ وہ سندانی کے ساتھ مندر جا رہی ہے مہا ساملی نے اسے ہر طرح کی شکتی دی تھی چنانچہ اس نے ایک انتہائی خوبصورت سا سادو کا روپ دھارہ گہرے کالے بالوانے کی جٹائیں دودھ جیسا سفید رنگ انتہائی دلکش نکوش چہرے پر بے پناہ معصومیت اسی وقت وہ مندر میں داخل ہوا تو سارے پجاریوں سے دیکھ کر مسہور ہوئے کہاں سے آ رہے ہیں مہراج سنسار بہت بڑا ہے جگوں کے نام سے کیا ہوتا ہے آپ مہان ہیں کون مہان ہے کون جانے بدرینات کو مندر میں اسانی سے جگہ مل گئی اور اس کے حسن و جمال نے بڑا کاب دکھا تھا ساب نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا پھر ایک دن اس نے سندارنی اور سنیتہ کو دیکھا اور اسی ان دونوں کے بارے میں اتنا کچھ بتا دیا گیا تھا کہ اس نے دونوں کو ساپ پہچان لیا لیکن سنیتہ کو دیکھ کر اس کا کلیجہ خون ہو کر رہ گیا تھا اتنی ہی خوبصورت تھی وہ ایک لمحے کے لیے اس کا دل چاہا کہ ساملی سے بغاوت کر بیٹھے اتنی خوبصورت لڑکی کو اسے مہا ساملی کی بھیند چلہانا پڑے گا اسی وقت اسے اپنے پیٹھ پر کوڑے کی مار کا احساس ہوا اور وہ بل کھا کر رہ گیا ساملی کے طرف سے اسے ہوشیار کیا گیا تھا وہ سمبل گیا دو تین دن کے بعد اس کا سنیتہ سے سامنا ہوا سنیتہ بھی اسے دیکھتی رہ گئی تھی آپ کون ہے مہراج اس نے معصومیوں سے پوچھا تھا تیاغی میں نے سنسار تیاغ دیا ہے کیوں اس لیے کہ سنسار میں پاپ بہت بڑھ گئے ہیں تو اس میں ہمارا کیا دوش ہے تجھے جیسی معصوم کنیا کا سچ مجھ کوئی دوش نہیں آپ نے مجھے معصوم کیسے سمجھ لیا مہراج پتہ نہیں کیسے سمجھ لیا اس نے جواب دیا اس کے بعد سنیتہ اکثر بدری نات کے ساتھ دیکھی جانے لگی دیکھنے والوں کو یہ جوڑی بڑی سندر لگی تھی سندانی البتہ کچھ پریشان رہتی تھی شیعتان نے اس کی ساری قوتوں کے دروادے بند کر دیئے تھے اور اس کی الجن اس پر سوار رہتی تھی سنیتہ ہاں کیا بات ہے میں بہت پریشان ہوں کیوں تم سے کچھ کہنا چاہتی ہوں کہو تو جانتی ہے ہمارا جیون خطرے میں ہے نوجوان سادو سے تیرا من کچھ زیادہ ہی لگیا ہے کہیں ہمارے لئے خطرہ نہ بن جائے وہ تو ایک معصوم بچہ ہے بلکل بچوں جیسی باتیں کرتا ہے وہ ہمارے لئے کیسے خطرہ بن سکتا ہے سندانی سنیتہ نے پیار سے کہا چل چھوڑ مجھے بتا اب کیا ارادہ ہے اس کا خون کب پیے گی سندانی نے کہا اور سنیتہ جیسے تڑپ گئی دوبارہ ایسی بات نہ کہنا سندانی وہ میرے من کا بیٹ ہے میں اپنا جیون بدلنے کے بارے میں سوچ رہی ہوں سندانی کچھ نہ بولی البتہ اس نے دل میں کہا کہ تو اپنا جیون کیا بدلے گی سنیتہ یوں سمجھ جب بھی تو نے اپنا جیون بدلنے کے بارے میں سوچا تیری جون ہی بدل جائے گی اور بات سچ مچھ تھی ساملی کی طرف سے اسے حدیعت ملی تھی بدلینات جی مہا ساملی سوچ لے تیسرے دن نوچندی جمعیرات ہے جی مہراج اپنا کام پورا کر لے جی مہراج بدلینات نے نہیں نہیں لہجے میں کہا اور اس کا دل رو پڑا تھا سنیتہ سچ مچھ اتنی پیاری تھی کہ وہ اس پر جان دینے لگا تھا ساملی کے کہنے کا مطلب تھا کہ اب سنیتہ کا خاتمہ کر دیا جائے لیکن وہ جانتا تھا کہ اسے وحی کرنا پڑے گا جو ساملی چاہتا ہے چنانچہ اس نے دل مضبوط کیا اس رات مندر کے کگوشے میں وہ سنیتہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اس نے سنیتہ سے کہا سنیتہ مجھے ایک بات بتاؤ پوچھو تم نے آگے کے بارے میں کیا سوچا ہے میں بھی تم سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں تم سادو ہو اور میں دیو داسی ایک طرح کی ہم سنسار تیاغی ہوئے ہیں کیا ہم جیون بارے ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکتے ہیں رہ سکتے ہیں بدرینات نے مجرمانہ لہجے میں کہا کیسے یہاں سے کہیں دور ایک جگہ دو مندری کہلاتی ہے وہاں جا کر ہم پھیرے کر لیں گے تم ایسا کروگے سنیتہ نے خوش ہو کر کہا ہاں بدرینات کے موں سے گھٹی گھٹی آواز نکلی اور پھر تیسرے دن وہ سنیتہ کو لے کر دو مندری چل پڑا مندر پر وہی ہولناک سناٹہ تاری تھا شیطان کا پر ہول مجسمہ سامنے موجود تھا سنیتہ اسے دیکھ کر دہشے ددہ ہو گئی بدرینات کا سارا وجود کانپ رہا تھا اچانک شیطان کے مجسمے کی آنکھیں کھل گئیں سرک روشنی کی شوائیں سنیتہ پر پڑیں تو سنیتہ دہشے سے چیک پڑی لیکن اچانک بدرینات نے اس کی گردن دبوچ لی اور اس کے ہاتھوں کی گرفت سنیتہ کی گردن پر سخت ہوتی گئی اور سنیتہ کی زبان باہر نکل پڑی کچھ دیر کے بعد اس نے دامت اوڑ دیا تھا بدرینات نے گامزدہ انداز میں اسے زمین پر لٹا دیا ہم خوش ہوئے بدری شیطان کی آواز ابری جے مہا ساملی اور بدرینات نے لڑتی ہوئی آواز میں کہا مگر تو اس کے لئے گامزدہ معلوم ہوتا ہے کیا ہے اس بات کا اندازہ نہیں کہ ہم نے تجھے کیسی کیسی قوتیں دی ہیں تو اگر چاہے تو اس سے کہیں زیادہ حسین ہزاروں لڑکیاں تیرے گرد بکھر جائیں اور تجھے اس کی چنتہ نہیں کرنی چاہیے جی مہا ساملی بدرینات نے کہا تیرا کام صرف یہ ہے کہ جو نیکیوں کی طرف جائے اسے راستے سے اٹھا لے کیا سمجھا آ سامنے آ سندارے سامنے آ اچانکی مہا ساملی کی آواز ابری اور ایک انتہائی بد شکل اور بدنما قسم کا شکس کسی گوشے سے نکل کر ان کے سامنے پہنچ گیا تب مہا ساملی نے کہا یہ سندارے ہے ہمارا نائب ہزاروں لاکھوں پر بھاری یہ تجھے بتائے گا کہ تجھے آگے چل کر کیا کرنا ہے سندارے نے گردن خم کی اور بدرینات کا ہاتھ پکڑ کر بولا آ دو مندری سے بہر آ دیکھ سنسار باسی کس طرح تیرا انتظار کر رہے ہیں جا بدرینات اب ہم تجھے اپنے تیسے شکار کے درمیان بھیج رہے ہیں لیکن جو قوتیں تجھے دی جا رہی ہیں تجھے مل جائیں گی تو تو بھی کیا یاد کرے گا کہ مہا ساملی نے تجھے کچھ دیا تھا سندارے اسکار پکڑ کر باہر نکل آیا اور باہر کی دنیا بلکل ہی بدلی ہوئی تھی بدرینات نے دیکھا کہ دو مندری تو کہیں گم ہو گیا ہے یہ ایک بڑا میدان تھا اور بہت سے لوگ وہاں جمع تھے بدرینات کو ان کے درمیان لائے گیا تو انہوں نے بدرینات کو سندور سے رنگ دیا کھولی فضاء میں اسے نیا لباس پہنایا گیا اور سب نے اس پر پھولوں کے ہار لاد دیے اور اس کے بعد وہ لوگ اسے لیے ہوئے ایک گار میں پہنچے جہاں سندارے کے اور بھی ساتھی جمع تھے وہ سب کتار در کتار کھڑے ہوئے تھے سندارے نے ان سب کو دیکھا اور پرمسرط لہجے میں ان سے بولا یہ بدرینات ہے مہا ساملی کا ایک دعاف بدری کے کارنامہ میں ایک روشن نام اور اب تم دیکھو گے کہ کس طرح یہ اپنا کام سر انجام دیتا ہے تو پھر بدرینات کو ایک آئینے کے سامنے لائے گیا اور اس آئینے میں بدرینات نے اپنے آپ کو دیکھا اور خود پر قربان ہو گیا وہ ایک انتہائی خوبصورت نوجوان کی شکل اختیار کر چکا تھا اور اس کے بعد سندارے نے اسے باہر کی دنیا میں چھوڑ دیا جہاں کچھ اور انتہانات اس کے منتظر تھے اس نے ایک طرف نظریں دڑائی تو اسے کچھ پہاڑیاں نظر آئیں تھوڑے فاصلے پر ایک چٹانی پلیٹ فارم نظر آ رہا تھا بہرحال وہ وہاں سے آگے بڑھ گیا اور کافی فاصلے پر پہنچ گیا اس پر ایک عجیب سی بے خودی تاری تھی پھر اس نے ادھر ادھر دیکھا دور دور تک خوبصورت نظر آ رہے تھے بدرینات کو ایک لڑکی نظر آئی جو اس کی بائیں سمت کھڑی ہوئی تھی اور اس کے ایک قدم رو گئے وہ سے دیکھتا رہا لڑکی مسکراتی ہوئی آہستہ آہستہ اس کے قلی پہنچ گئی اور اس نے پرمسرت لہجے میں کہا مجھے یوں لگ رہا ہے کہ جیسے تم نے مجھے نہ پہچانا ہو کیا میں پہلے کبھی تمہیں دیکھ چکا ہوں ہاں تم شاید بھول گئے کہ میرا نام سونہ ہے اوہو مجھے تم یاد نہیں ہو بس جتنا بھی یاد آ گیا کافی ہے تم نہیں جانتے کہ میں نے تمہیں کس روپ میں دیکھا ہے مجھے ہاں کس روپ میں دیکھا ہے جانور تھے تم بالکل جانور چار ہاتھوں پاؤں سے چلتے تھے کیا ہاں اور میں اچانک ہی بدرینات کو یاد آ گیا کہ چاند کی چودہ تاریخ کو وہ ایک خون خوار کالے چیتے کی شکل اختیار کر لیتا ہے لیکن یہ لڑکی اسے جس طرح آسانی سے بتا رہی تھی اس سے لگتا تھا کہ جیسے یہ عام لوگوں میں سے نہیں ہو پھر آپ بتاؤ کہ میں کیا کروں کچھ نہیں آرام کرو اس نے کہا اور واپسی کے لئے مڑ گئی لیکن دوسرے دن پھر وہ اسے ملی اور بدرینات اسے دیکھ کر خوش ہو گیا اور وہ یہیں ایک پیڑ کے نیچے رات بیتا رہا تھا سونا اور تم دوبارہ میرے سامنے آئی ہو تم ایک بات بتاؤ کیا تم مہا سامنے کو جانتی ہو ہاں میرے باغ میں ایک پودا ہے جس میں سرک پھول کھلتے ہیں جب میرے من میں کوئی آردو ہوتی ہے تو میں اس پودے سے اس کے پورے ہونے کا سوال کرتی ہوں پھر جانتے ہو کیا ہوتا ہے سونا بڑی معصومیہ سے بولی میں نہیں جانتا سرک پھولوں میں ایک سفیر پھول نکل آتا ہے اور اگر میری خواش پوری نہیں ہوتی تو سارے پھول سرک رہتے ہیں میں نے آردو کی تھی کہ تم آؤ اور صبح کو میں نے اس پودے میں ایک سفیر پھول دیکھا تھا پھر کیا ہوا پھر یہ ہوا کہ کسی ظالم نے وہ پودا اکھار کر پھینک دیا نہ جانے کس نے لیکن سرک پودوں میں سفیر پھول موجود تھا اور اب وہ پودا میرے پاس نہیں رہا اب میں کیسے جانوں گی کہ میری آردو پوری ہوگی یا نہیں وہ افسردگی سے بولی میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ وہ پودا کیوں اکھڑ گیا کیوں وہ حیرہ سے بولی کیوں کہ تمہیں اس کی ضرورت نہیں رہی بدری نات نے آگے بڑھ کر دونوں ہاتھ پھیلا دیئے اور وہ شرماتی ہوئی اس کے قریب آگئی مگر بدری نات نے اس کی پتلی سی گردن پکڑ لی تھی یہ کفیت اس کے اندر اچانک ہی ابری تھی اور لڑکی کی گردن پر اس کی گرفت سکت ہو گئی تھی اس نے حیرہ سے بدری نات کو دیکھا اور حیرت کے علم میں مر گئی موت کے بعد بھی اس کی آنکھیں حیرہ سے بدری نات کو دیکھ رہی تھی اور بدری نات کے دل میں غام کا ایک سمندر مرزن تھا اور ابھی تو کچھ وقت بھی نہیں ہوا تھا اس نے سنیتا کو قتل کیا تھا یہ تیسرا قتل اس کے لیے بڑا دردناک ثابت ہوا لیکن اسی وقت اسے سندھار نظر آیا جو آہستہ آہستہ اس کے قریب آ رہا تھا بس یہی جذبہ تیری کامیابی کا راستہ ہے تو انہیں بڑھ کرفتاری سے مہا ساملی کا تیسرا شکار اس کے سامنے پیش کر دیا جہاں دو مندری میں تمہارا انتظار کر رہا ہے بدری نات نے ایک نگاہ معصوم شکل سونا پر ڈالی جو اپنی محبت سے سرشار سرک پھولوں کے درمیان ایک سفید پھول کا تذکرہ کر رہی تھی لیکن یہ سفید پھول اس کی آردو کا پھول نہیں ثابت ہوا بلکہ اس کی موت بن گیا اور اچانکی بدری نات کے دل میں ایک عجیب سا جذبہ ابرا نہیں میں ایسا نہیں کر سکتا میں نے اس کے کہنے سے تین ایسی لڑکیوں کا قتل کر دیا جو اتنی معصوم اور خوبصورت تھی کہ ان کی موت کا ہمیشہ سوگ منایا جائے میں ایسا نہیں کروں گا ساملی ایسا نہیں کروں گا تو ہوگا مہان اپنی جگہ لیکن اب مجھے کچھ نہیں چاہیے اب میں تیرا مخالف ہوں تیرا پیروکار نہیں ہوں یہ کہہ کر اس نے ایک دم چھلانگ لگا دی اور دوڑنے لگا پیچھے سے سندارے کی چیکھنے کی آوازیں آ رہی تھی لیکن بدری نات کی رفتار بہت توفانی تھی پھر اسے سمندر کی لہریں نظر آئیں لہریں بہت توفانی تھی اور اس نے سمندر میں چھلانگ لگا دی یہ پہلا موقع تھا کہ اتنے طویل عرصے کے بعد اس نے مہا ساملی سے انحراف کیا تھا ورنہ دو مندری میں جانے کے بعد اس نے جو کچھ کیا تھا اس کی سزا وہ بھگت رہا تھا ہر چند کے زندگی نے اس کے ساتھ کبھی وفا نہیں کی تھی اور اس کی اپنے اردگرد کے لوگ اس کے مخالف بن گئے تھے اس نے ایسی زندگی گزاری جو دکھوں سے بھرپور تھی لیکن تین عورتوں کو قتل کرنے کے بعد اسے اچانک یہ احساس ہوا تھا کہ وہ شیطانی چکر میں گلت طریقے سے پھنس گیا ہے اور اس وقت اس لڑکی کی موت نے تو کفیت ہی تبدیل کر دی یہ سوچے سمجھے بغیر وہاں سے بھاگ آیا پھر اس نے پرڑ کر پیچھے دیکھا تو کنارہ بہت دور رہ گیا تھا لیکن وہاں بہت سے افراد جمع ہوتے جا رہے تھے وہ سمندر میں آگے بڑھتا چلا گیا بہت دور جا کر اس نے دیکھا کہ کچھ کشتیاں اس کے تاقب میں چل پڑی ہیں فطرت اس کی رہنمائی کر رہی تھی اور وہ زندگی میں کبھی تیرہ نہیں تھا لیکن اس وقت تیر رہا تھا خود بہا ساملی نے اس کی جسمانی قوتیں زیادہ کر دی تھی وہ کشتیاں اس کا پیچھا کرتی رہیں لیکن وہ فاصلہ تیہ کر کے بہت آگے بڑھایا اور یہ سلسلہ جاری رہا سورج گزر گیا سمندر پر رات اتر آئی لیکن بدرینات کو اپنے بدن پر کوئی تھکاوٹ محسوس نہیں ہو رہی تھی البتہ اس نے سوچنے سمجھنے کی تمام قوتوں کو گہری نیند سلا دیا تھا رات بھی گدر گئی راستے میں نہ جانے اسے سمندری جنوروں کے کتنے کافلے میں بڑی مچھلیاں اس کی جانب لپکی تھی لیکن نہ جانے کیوں اس کی کسی پر اسرار قوتوں کی جانب مغلوب ہو گئے تھی یہ ساری باتیں وہ نہیں جانتا تھا جب صبح روشن ہوئی اور سورج نے محول اجاگر کیا تو بہت سے فاصلے پر اسے جھاگ اڑاتی لہروں کے درمیان ایک کالا دبا نظر آیا وہ یہ سوچ کر اس لہروں کے ساتھ ساتھ چل پڑا کہ پتہ نہیں یہ کون سی جگہ ہے اس نے سمندر کا کبھی سفر نہیں کیا تھا لیکن فطرت اس کی رہنمائی کر رہی تھی اور وہ تیر رہا تھا یہاں تاک کہ وہ کالا دبا نمائی ہو گیا وہ اس جگہ پہنچ گیا جو اب رنگ بدل چکی تھی یہ ایک بڑی سی چٹان تھی اسے جزیرہ نہیں کہا جا سکتا تھا کیونکہ اس پر سبزے کا نام و نشان بھی نہیں تھا نہ ہی یہ کوئی ایسی پناگا تھا جس پر اپنا کوئی مسکن بنایا جا سکے البتہ اس کی آخری سرو پر پتھروں کا ایک اونچا ڈھیر موجود تھا وہ اس چٹان پر چڑ گیا اور اس کے بعد اس نے اس کا جائزہ لیا پہلے یہ چھوٹا سا جزیرہ معلوم ہوتا تھا لیکن اوپر آنے کے بعد یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ اتنا بڑا بھی نہیں البتہ اتنا تھا کہ اس پر چلا پھرا جا سکتا تھا گرد کے یہاں پہنچنے کے بعد اس پتھروں کے ڈھیر کے پاس سیدھا سیدھا لیڑ گیا یہاں سے آسمان نلے رنگ کے ایک پیالے کی ماند نگاہوں کے آخری حد تک پھیلا ہوا نظر آ رہا تھا وہ کھلے آسمان کو دیکھ رہا تھا جہاں پرندوں کا نام و نشان بھی نہیں تھا بہت دیر تک وہ اس جگہ لیٹا رہا اور پھر سورج نے اپنا سفر کا آگاز کر دیا تیز دھوپ نے اس چٹان کو گرم کرنا شروع کر دیا تھا دوپہر تک تو وہ برداشت کرتا رہا لیکن دوپہر کے بعد یوں تھا جیسے سارا جسم آگ میں نہا گیا ہو دماغ کھوپڑی میں پکتا ہوا نحسوس ہوا سورج کی بے رہم کرنے آنکھوں میں گستی ہوئی لگ رہی تھی تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد آسمان کا رنگ بدلا اور کبھی گہرے رنگ کی تاریخی چھا جاتی اور نیلے رنگ کے پیالے کی تاریخی سیتہ پر لا تعداد ستارے چمک اٹھتے چمک دار روشن اور اس کے بعد کالی رات کالی رات کو وہ ان ستاروں کے نیچے لیڑ کر اپنی کھوئی ہوئی قوت کو جمع کرتا تاکہ دوسرے دن کی سورج کی روشنی کا مقابلہ کر سکے چاروں طرف نیلہ سمندر گسے سے پھونکارتا ہوا جھاگ اڑاتی موجوں کے ساتھ دن رات ان چٹانوں سے ٹکراتا رہتا لیکن چٹان بھی اپنی پا مردی نہیں چھوڑتی تھی یوں وقت گدرتا تھا آخر وہ غیر معمولی طور پر طاقتور نہ ہوتا تو شاید لیٹے لیٹے ہی موت کا شکار ہو جاتا لیکن یہ وقت یعنی قوت بھی اسے شیطان نے ہی دی تھی دن اور رات کے بارے میں اس نے ابھی تک سوچا نہیں تھا لیکن دن رات اس کے بارے میں ضرور سوچ رہے تھے وہ گزر رہے تھے اسے چھوتے ہوئے اور ان سے وہ لطف لے رہا تھا لیکن آہستہ آہستہ یہ لطف ختم ہو گیا اور اس کی وحشت جاگنے لگی اس نے سوچا کہ یہ تو کوئی بافت نہیں ہوئی ساری زندگی جس انداز میں گزری اس کے بعد دو مندری میں اگر وشنو کا پیروکار ہو جاتا تو شاید دیوتاؤں کا درجہ اختیار کر لیتا لیکن پتہ نہیں کیوں تقدیر نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا تھا اور وہ شیطان کے پاس پہنچ گیا تھا بہرحال سمندر میں اور بھی بہت سے جاندار موجود تھے وہ سمندر کے پانے سے لطف انداز ہوتے جبکہ بدلی ناب یہاں ان چٹانوں میں جل رہا تھا اور اس دن وہ غصے میں اپنی جگہ سے کھڑا ہوا اور اس کی آنکھوں نے رنگ بدلنا شروع کر دیا روشنی میں کچھ کمی ہو گئی تھی اور بدن نکاہت کا شکاری تھا لیکن جنون کی ایسی قوت ہوتی ہے وہ جنون سے کام لے کر ان چٹانوں میں اپنے لیے زندگی تلاش کرنے لگا پتھر سے نکلی کوئی بھی کمپل سمندروں کی لہروں میں لائے ہوئے آبی پودے کوئی بھی چوزے سے مل جاتی اور جب انسان تلاش کرتا ہے تو نہ جانے کون سی قوت اس کے لیے کچھ بھیج دیتی ہے پتھروں کا وہ ڈھیر جو اس کی پناہ گا بنا ہوا تھا اس کے لیے انام بن گیا اتفاق ہی تھا کہ اس نے اس ڈھیر کی اکب میں دیکھ لیا اور جب اس نے ادھر دیکھا تو اسے کچھ چیزیں نظر آ گئیں چکوڑ ڈبے جن میں کچھ کاغذ کے بنے ہوئے تھے اور گل سڑ گئے تھے لیکن ان کے ساتھ جو اصل چیز تھی وہ ٹین کے ڈبے تھے جو ابھی تک بندے ہوئے تھے اور ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے اس نے ان میں سے ایک ڈبے کو اپنے ہاتھوں کی قوت سے مروڑ دیا اور ٹین کی پھٹی ہوئی چادر میں سے ایک سیال سی چیز بہ کر نبیہ نکلی کیا ہے اور کیسی ہے اور اس کے بارے میں سوچنا تو بعد کی بات ہے بس ٹوٹی ہوئی جگہ سے مو لگا لیا اور اس سے ایک لمحے میں اندازہ ہو گیا کہ وہ ایک انتہائی خوش ذائقہ سیال ہے یہ تو ایک بہت دلچسپ تجربہ تھا اور اسے کرنا اس کے لیے بڑے فائدے کا باعث چنانچہ اس نے ڈبے کو اپنے مو سے لگائے رکھا اور اس کا سارا سیال اپنے میدے میں اتار لیا وہ بہت کچھ تھا کہ چلو کچھ تو حاصل ہو گیا اور اسے اندازہ ہو گیا زندگی کیسے بچائی جا سکتی ہے پھر اس نے ڈبے کو توڑا تو اس میں پیلے پیلے رنگ کے کچھ ٹکڑے برامد ہوئے یہ بہت بات کی بات ہے جب اسے اس کے بارے میں معلومات حاصل ہوئی وہ اناناس کے ٹکڑے تھے بڑی عجیب سی بات تھی لیکن یہ سوچنے کا وقت نہیں تھا ایسے بہت سے ٹکڑے یعنی ڈبے قرب و جوار میں بیکھرے ہوئے تھے اس نے انہیں بڑی احتیاء سے جمع کرنا شروع کر دیا ان ڈبوں کو چٹان کے ایک حصے میں جمع کرنے کے بعد اس نے پہلی بار جسمانی قوتوں کے ساتھ اس چٹان یا چھوٹے سے جزیرے کا جائزہ لیا یہاں سبزے کا نام و نشان تک نہیں تھا البتہ ایک بات کا اسے بدستور احساس ہو رہا تھا وہ یہ کہ نگاہوں کی حد سے کچھ فاصلے پر کبھی کبھی کوئی شئی چیز متحرک نظر آ جاتی ہے اور پھر اسے ایک دن پلاسٹک کا بڑا سا تھیلہ بہتا ہوا نظر آیا وہ سمندر میں داخل ہو گیا تھیلے کو پانی میں پکڑا اور اس میں بسکڑ تھے ساتھ میں کچھ لکڑیاں بھی بہتی ہوئی آ رہی تھی جو انتہائی مضبوط تھی پتہ نہیں یہ سب کہاں سے آتا ہے بہرحال اس نے تمام چیزیں چیزیں سنبھال سنبھال کا رکھنا شروع کر دیں بہت سے دن بہت سے راتیں گزر گئیں اب اس کے پاس کافی چیزیں موجود ہو گئے تھی مضبوط لکڑی کے جسے وہ ہتھیار کے طور پر بھی استعمال کر سکتا تھا اس طرح اس نے چٹان کے درمیان لکڑیوں کا ایک سائبان سا بنا لیا اور اس کے نیچے سورج کی تپش کم ہو جاتی دن کچھ اور گزرے اور ایک دن اس نے ایک بہت بڑی کشتی دور سے گزرتے دیکھی اس میں کچھ انسان بھی نظر آئے تھوڑی دیر کے بعد وہ اس سے دور نکل گئے لیکن اس رات کی دوسری صبح اس کے لئے کچھ عجیب سی کفیات کی حامل تھی اس نے دیکھا کہ وہی کشتی دور سے ایک لمبا چکر کار کر واپس آ رہی ہے نہ جانے کیوں اسے احساس ہوا کہ اس کا رخ اسی جزیرے کی جانب ہے بہرحال کشتی جزیرے سے آ لگی اور ان لوگوں نے اسے مضبوط رسیوں کے ذریعے اس پتھر سے بان دیا اور پھر چٹانوں پر اتر آئے لیکن کچھ ہی لمحوں کے بعد بدری نات کو احساس ہو گیا کہ یہ سندارے کے ساتھیوں میں سے تھے اس وقت ان کے پاس اتھیار بھی تھے اور وہ کافی مستد نظر آ رہے تھے آہستہ آہستہ وہ اس جگہ پر پہنچ گئے جہاں وہ چھپا ہوا تھا اور ان میں سے ایک نے کہا کیا وہ یہاں آ سکتا ہے کیوں نہیں آ سکتا ایک بات بڑی عجیب ہے کیا سندارے خود تو اسے سنبھال نہ سکا اور اس نے ہماری ذمہ داری لگا دی پھر کیا کیا جا سکتا ہے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کیا ہم یہ ذمہ داری پوری کر سکیں گے پتہ نہیں کیا مطلب ہے تمہارا میرا مطلب ہے کہ سندارے نے اس کے لئے بہت زیادہ جدوجہت نہیں کی ہے تو پھر جو مقصد ہے وہ بیان کرو تمہاری باتوں سے گدداری کی بھو آتی ہے نہیں میں تمہیں ایک بات بتا دوں بہت کام لوگ مہا ساملی سے گدداری کی حمد کر سکتے ہیں تو پھر اپنی بات کی وضاحت کرو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا سندارے اتنا اہم سمجھتا ہے کہ اس کے حصول کے لئے اس نے دن رات ایک کا رکھی ہیں یہ کام خود سندارے جانتا ہے